جہاں تک آپ اس معصوم بچے کی بات کر رہے ہیں جو کڈناپ ہوا ہوا ہے اور اس کا تعلق بھی بزنس کمیونٹی سے ہے دیکھیں انتہائی دکھ کی اور افسوس کی بات ہے میرے اپنا بچے کی عمر اتنی ہے جتنا یہ بچہ ہے گورنمنٹ پر چڑھائی کرنا اور بالخصوص ایک صوبے سے چڑھائی کرنا میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم کیونکہ بزنس فورم پر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے عرصے بعد پاکستان کی سٹاک ایکشینج جو ہے وہ سٹیبل ہو رہی ہے کہ خدارہ اس طرح کے معاملات کو پلٹسائز نہ کریں یہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے کیا پتہ کہ آپ کے اس پلٹسائز کرنے سے اس بچے کی جان کو خطر ہو تو اس وقت کون ذمہ دار ہو سب سے پہلے تو جو کل اسلام آباد میں ہوا ہے جس طرح کی شرپسندی کی گئی ہے کیپٹل کے ساتھ میں اس کی شدید الفاظ میں نہ صرف مضابت کرتا ہوں اور جو ہمارے رینجرز کے اہلکار وہاں پر شہید ہوئے ہیں جن کو شہید کیا گیا ہے ان کے لوحکین کے ساتھ بھی اظہار تازیت بھی کرتا ہوں اور فیڈل گورمنٹ کے جو مینجمنٹ تھی کہ جس طرح سے انہوں نے اسلام آباد کو خالی کیا ہے نہ صرف اس کو سراتا ہوں بلکہ یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی جو ہے وہ یہ جو رائٹ ٹو اسیمبل ہے جلسے کا رائٹ ہے یہ ہمیشہ کونسٹیوشن نے ہر شہری کو دیا ہے وہیں اسی کونسٹیوشن میں اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ بھی حکومت کے پاس ہے تو ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کونسٹیوشن کا پہلا حصہ تو پڑھ لیتے ہیں کہ جی میرا رائٹ ہے کہ میں اسیمبل ہوں میرا رائٹ ہے کہ میں جلسہ کروں میرا رائٹ ہے کہ میں بولوں نو ڈاؤٹ کہ یہ سب کچھ رائٹس پہ آتے ہیں لیکن وہی کونسٹیوشن پھر اس کی مینجمنٹ کا رائٹ جو ہے وہ کنسرن گورمنٹ کو دیتی ہے ریاست کو دیتی ہے حکومت کو دیتی ہے تو لہٰذا اس طرح فیڈل گورمنٹ پہ چڑھائی کرنا اور بالخصوص ایک صوبے سے چڑھائی کرنا میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم کیونکہ بزنس فورم پہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے عرصے بعد پاکستان کی سٹاک ایکشینج جو ہے وہ سٹیبل ہو رہی ہے بڑے عرصے بعد جو ہماری مہنگائی کی شرعہ ہے وہ ڈیجٹس ون ڈیجٹ پہ آنے لگ گئی ہے اسی طرح جو ہمارے بینکنگ کی وہ ہے وہ بہتر ہونے لگی ہے تو بزنس کمیونٹی کو جب جب ریلیف ملتا ہے جب جب کیونکہ دیکھیں بزنس کمیونٹی کو سٹنن کرنے کے بغیر نہ ملک آگے جا سکتا ہے نہ سوسائٹی آگے جا سکتا ہے اگر اس طرح کا نارکی رہے گا تو یقیناً یہ نہ پاکستان کے لیے اچھا ہے اور نہ یہ کسی بھی اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایک پروونس سے دوسرے پروونس پہ اس طرح کی چڑھائی ہونا تو اس کی میں مضامت کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ صافی حضرات کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اب جا تشریف لائے میں مس کمیونکیشن کے لیے بھی معذرت خواہوں بیکوز اٹ وز این اوفیشل میٹنگ تو ہمارا اوفیس سمجھا کہ شاید آپ کو چیمبر نے بلائے چیمبر سمجھا شاید ہم نے بلائے ہم نے بہت ساری چیزیں یہاں پر چیمبر کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے ڈسکس کرنی ہیں میں اتنا میڈیا کو ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اپنے مسائل ہیں جو ہم خود حل کر سکتے ہیں پروینشنل لیوی پہ وہ تو آج میری ٹیم ساری چیف سیکری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سارے پوری ٹیم یہاں پر ہے وہ تو ہم آج ہی انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے جو فیٹل گورنمنٹ کے ساتھ ہیں ہمارا فرم بلیو ہے فرم دے دی فرسٹ کہ ویویل رمین پولائٹ ہم فرم رہیں گے فیٹل گورنمنٹ کے حوالے سے کہ جو بھی ہمارے بلوچستان کے اشیوز ہیں بزنس کمینتی کے اشیوز ہیں یا پئی اور اشیوز ہیں جیسے کہ ہمارا ایک بہت بڑا اشیو جو پچھلے دو تین دھائیوں سے ہمارے زمینداروں کا چلا آرہا تھا ہمارے فرم ہمارے پولائٹ الحمدللہ ہمارے پولائٹ ہمارے 50 بلین روپیز فرم دے دی فیٹل گورنمنٹ میجر میگا پروجیکٹ آف دیس پروانس کہ پچاس ارب روپیز سے سولرائزیشن جو دو تین دھائیوں سے جا رہے تھے سو میرا ہمیشہ بلیو ہے کہ فیٹل گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں ہم باتچیت سے ڈائلوگ سے وہ مسئلے ریزولف کرنے کی کوشش کریں گے تو میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اگر آپ کے کوئی سوال جواب ہیں تو وہ میں لے لیتا ہوں اس کے بعد پھر ہم اپنی میٹنگ شروع کریں گے دیکھئے اوورال صوبے کی جو لائن آرڈر کی سیچویشن ہے وہ ٹھیک تو نہیں ہے وہ آپ نے بھی دیکھی ہے کہ جو ٹررزم ہے وہ ٹررزم میں ایک سپائک نظر آئے اس کی ریزنز میں اپنی اسمبلی کی تقریروں میں ٹی وی ٹاک شوز میں اور بہت ساری اور جگہوں میں پھر بتاتا رہا ہوں لیکن ظاہر ہے ریسپونس بھی ضروری ہے اور یہ زمیداری ہماری ہے کہ سپائک کو کنٹرول کریں ان حالات کو ٹھیک کریں اس کے لیے ہم نے فیڈرل ایپکس کمیٹی میں سیریس لیول پہ پرائم نیسٹر کی لیول پہ ڈسکیشنز ہوئی پرائم نیسٹر نے کچھ ڈسیجنز لیے اور ان ڈسیجنز کی اپکمنگ جو ویک ہے شاید اس میں دوبارہ بھی ایپکس کمیٹی ہو رہی ہے دیکھیں انتہائی دکھ کی اور افسوس کی بات ہے میرے اپنا بچے کی عمر اتنی ہے جتنا یہ بچہ ہے اور کوئی بھی کونسی ایسی حکومت ہوگی جو چاہے گی اس طرح کے ماہول ہو لیکن یہ دھرنا ظاہر ہے ان کا رائٹ ہے اگر یہ بچے کا سنسٹیب معاملہ نہ ہوتا تو ہم اپنا رائٹ ایکسرسائز کرتے کہ کہاں پر آپ نے دھرنا دینا ہے ہم صرف اپنا اس رائٹ کو ایکسرسائز نہیں کریں کیونکہ یہ ایک بچہ ہے معصوم زندگی ہے اگر آپ اس کے ورثہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملے کو پلٹسائز کرنے سے یا معاملے کو دھرنا دینے سے بچہ بازیاب ہو سکتا ہے تو میں آپ سمیت ہم سب جا کے دھرنے میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن ہماری جو کوشش ہے جو ایفٹ ایزار ہے وہ ہم میڈیا کے سامنے نہیں بیان کر سکتے ہیں ہم اپنی پوری ایک سٹیٹیجی کے ساتھ اس کیس کو پروپ کر رہے ہیں مجھے اللہ کے ہاں یہ امید ہے اور اپنی سکریٹی فورسز پر یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اس مسئلے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور بچے کی باحفاظت بازیابی وہ نہ صرف ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس کے لئے کوشش بھی کریں گے ساتھ ساتھ میری جو لوگ دھرنے میں بیٹھے ہوئے آپ کی توسط سے ان سے اپیل ہے میں خود بھی ملاقاتیں کرتا ہوں کہ خدارہ اس طرح کے معاملات کو پلٹسائز نہ کریں یہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے کیا پتا کہ آپ کے اس پلٹسائز کرنے سے اس بچے کی جان کو خطر ہو تو اس وقت کون ذمہ دار ہوگا تو میری گزارش ہی ہم کر سکتے ہیں باقی تکلیف ہو رہی ہے صرف مجھے نہیں ہو رہی ہے پوری عوام کو ہو رہی ہے میں تو پھر منیج کر لیتا ہوں لیکن پبلک کو تکلیف ہو رہی ہے پبلک کو تکلیف جو لوگ پہنچا رہے ہیں وہ خود اس پر سوچ بچار کریں میں آپ کا سوال بہت میں نہیں ہوں گا پہلے میں میرا جو فیورٹ صحافی ہیں نوجوانوں میں اس کا جواب دے دوں دیکھیں بورڈر ٹریٹ کے لیے یہ سارے تاجر جو ہیں یہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو لیگل ٹریٹ کرتے ہیں لیگل ٹریٹ کو تو انکریج کرنا چاہی اور ہم انکریج کریں گے جہاں اس میں کوتائیہ ہوں گی تب ہی تو ہم یہاں آکے بیٹھے ہیں کہ ہم لیگل ٹریٹ کو انکریج کریں سمگلنگ کو ٹریٹ کا نام نہیں دیا جا سکتا ٹھیک ہے بلوچستان کے معروضی آلام ہیں بیروزگاری ہے بورڈر ڈسٹکس میں سیوک فسیلٹیز نہیں پہنچی ہوئی ہیں خاص طور پر آئل کمپنیز نے وہاں پر آوٹلٹس نہیں بنایا ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں ریالٹیز ہیں بٹ اس کے باوجود کسی بھی صورت میں سمگلنگ کو ٹریڈ نہیں کہا جا سکتا ٹریڈرز یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم نے انکریج کرنا ہے ان کے لیے وہ انوائرمنٹ بنانا ہے فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بکوز اس میں زیادہ سبجیکٹ جو ہیں وہ فیڈل گورنمنٹ لیکن اب ان کی آواز ہم بنیں گے جیسے ہم زمینداروں کی آواز مانوائیں گے اور فیڈل گورنمنٹ کی جائز بات مانیں گے جتنا ہم لیگل ٹریڈ کو انکریج کریں گے جو اللیگل ٹریڈ ہے وہ ڈسکاریج ہوگا اور پبلک کا جو فائدہ ہے دیکھیں سمگلنگ سے انڈیویجولز فائدہ لے وہ انڈیویجولز جو سمگلنگ کو ٹریڈ کہہ ہیں یقین ہے ان کے کوئی اپنی انٹرسٹ ہوں گے سمگلنگ کو ٹریڈ نہیں کہا جا سکتا ہے ٹریڈرز یہ بیٹھے ہوئے ان کو انکریج کریں گے اللیگل کو ڈسکاریج کریں گے الیکٹرسٹی کے اشیوز ہیں گیس کے پرویجن کے اشیوز ہیں ظاہر ہے یہ فیڈل گورنمنٹ کے اشیوز ہیں فیڈل گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا بلوچستان سے گلا رہتا ہے وہ یہی رہتا ہے کہ ہمارا جو ٹسکو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے نقصان کرنے والی کمپنی بن چکی ہے ٹسکو بن چکی ہے اور اس میں کس کا کردیا رہا ہے ہمیں اپنا ہم ایز شہری ہمیں اب یہ باور کر لینا چاہیے کہ کسی زبانے میں الیکٹرسٹی سستی تھی ضرورت نہیں تھی لوگ جلا رہے تھے گزارا ہر ایک کا ہو رہا تھا ٹائم اس چینجنگ ویری فاسٹ اب ہم اپنا ایک انگور جو ہے ایک امرود جو ہے وہ کسی کو مفت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور سرکار سے کہتے ہیں بجلی مفت دے اب ہمیں اب وہ نومس چینج کرنے پڑیں گے جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں سالوں سے چلے آ رہے ہیں ظاہرہ اٹھو ٹیک سم ٹائم برد ریالیٹی ایز جب ہم بلز دیں گے جب ہم کسکو کو نکالیں گے اس عذاب سے کسکو کی اپنی کرپشنز بہت زیادہ ہیں وہ بہت بڑی ریزن ہے کسکو خود اس سارے میس میں لیکن اس کے باوجود بلوچستان کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ جو بجلی کے مسائل ہیں یہ حال ہو جاتا ہے آپ کو کیسے پتہ چلے آپ کی تمہارک میں یا آپ انجنیر ہیں یا آپ کے پاس کوئی اس کا میکنزم ہے تو وہ مجھے بتا دیں اگر آپ ایز از زمیدار شہری یہ اندازہ لگا رہے ہیں تو در از ایک میکنزم آپ اپلیکیشن ڈال دیں میں کل ہی سی ام آئی ٹی کو بھیج دوں گا وہ جائے گے اس پر انسپیکشن کر لیں گے ہماری پر پینڈی ڈی پارٹمنٹ میں جیسے میکنزم جو مانٹرنگ کرتے ہیں مانٹرنگ والوں کو بھی آج ہی بھیج دیا جائے گا میں ابھی ڈالیکشنز دے رہا ہوں جہاں پر ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے میرٹ پہ بھرتی شروع کی کل میں پشین گیا ایک سویپر کی بیٹی کو نوکری میں لی ہے سویپر کی بیٹی وہ ہماری پارشل ہے ویری رسپیکٹ کے ساتھ میری بچوں کی طرح ہے میری بچیوں کی طرح ہے لیکن یہ کبھی بلوچستان میں کسی نے تصور کیا تھا آپ بتائیں کہ آج تک کسی نے یہ تصور کیا تھا کہ میرے اپنے ذلے میں شکایت آئی ہے کہ وہاں پر بھرتیوں میں دونمری ہو رہی ہے آج انٹی کرپشن کا چھاپا وہاں پر گیا ہو ہے کولو میں انٹی کرپشن کا چھاپا جا کے سارا سیز کر چکا ہے ڈیرہ بکٹی میں آج سیز کر رہا ہے سو چیزیں جو ہیں وہ جو پوزیٹیف سائیڈ ہے پوزیٹیف سائیڈ انکریج ہو رہی ہے آپ نے نشاندہی کر دیئے سویپنگ سٹیٹمنٹ خدا را نہ دیا کریں کیسے پتا چلا آپ کے پاس تو دیکھنے شعبے ایسے ہیں جس میں تعاون کی کمی نظر آتی ہے ایک ہمارا جو فلٹ کا پروگرام ہے جو کہ سندھ اپنا کمپلیٹ کر چکی ہے لیکن اس کا بیکٹراؤنڈ ضرور ہے سندھ نے وہ لون خود لیا تھا ہماری حکومت نے وہ لون جو ہے وہ نہیں لیا تھا ایسا گرانٹ فیڈل گورمنٹ نے وہ پیسے دیئے تھے وہ پیسے ان کے ہیں لیکن ظاہر ہے پروسس بلا سلو ہے ہم یہ چاہتے کہ اس کی آنرشپ ہمیں مل جائے سودھا ٹھپ سپیڈی اس میں کرا لیں سندھ اپنا کمپلیٹ کر چکا اور بلاول صاحب کی یہ جنون ایک کنسن ہے اور یہ کنسن ہمارا بھی ہے بلدستان کے لوگوں کا بھی ہے کہ اگر وہ پیسے آئے ہیں ایشین ڈیولیپنٹ بینک سے آئے ہیں یا ورڈ بینک سے آئے ہیں اور ان پیسوں کو فیڈل گورمنٹ نے لون لیا اور ہمیں گرانٹ دیا we are thankful to them but اب اس کی ایگزیکیوشن بھی تو کر رہی ہیں اور سپیڈی ایگزیکیوشن کر رہی ہیں سیکنڈ جو سی سی آئی کی میٹنگز ہیں وہ بڑے عرصے سے نہیں ہو رہی ہیں اس کا ہونا بہت ضروری ہے وہ کونسٹیوشن فورم ہے تاکہ چاروں صوبوں کے جو مسائل ہیں وہ اس پر ڈسکس کیے جا سکیں ہمارے بھی پانی کے ایشیوز ہیں جیسے کہ ہمارے کیرتر کنال ہے اس پر پانی جو ہے ہمارے زمیندار کی کھڑی فصلے خوشک ہو گئے اس پر ایشیوز ہیں پٹفیڑی کنال کے ایشیوز ہیں کچھی کنال وہ پروجیکٹ ہے جو ابھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں فیڈل گورمنٹ کا جنہوں نے دو ہزار بائس کے فلڈز میں وہ بہ گیا تھا آج دوبارہ اس پر پانی کچھ تاون ہزار اکڑ جو ہے وہ اگلے دو سے تین دن میں دوبارہ سرحاب ہو جائے گا دوبارہ ادھر حرائلی آئے گی سو ہاف کلاس ایمٹی ہاف اس فل مجھے مجھے اس کا اندازہ ہے نہ میں نے کوئی سٹیڈی کھرائی ہے نہ مجھے اس کا اندازہ ہے نہ کوئی اتنا بڑا احتجاج بلوجستان میں مجھے 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 کے ٹائم پہ ہمارے آئی ویز یہ چھوٹے موٹے دھرنے طور پہ اگر ایک روڈ بند ہے تو ہم سب لوگ اپنا کام کر رہے ہیں اس کو کر آپ اس لیبل پہ لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جو پیٹی آئی کر رہی ہے تو سبحان اللہ ووٹ اگوٹ جدلے سے یہ پارٹی ٹریٹ کی جو بات ہم کرتے ہیں ایرانی کے ساتھ ہمارا خاص طور پہ یہ اگریمنٹ ہوئے تھے اور وہ ایرانیانز کی طرف سے تھوڑی سی ریلیکٹنٹ ہے ہماری طرف سے آلموسٹ ساری چیزیں تیار ہو گئیں وہاں بیلڈنگز بن گئے انفرسٹرکچر بن گئے ایچ آر کمپلیٹ ہو گیا لیکن ایرانیانز کی طرف سے تھوڑی سی ریلیکٹنٹس ہے وہ اس پہ ظاہر ہے فیڈل گورنمنٹ فورن آفیس کے طرح باتچیت کر رہی ہے اور ہمارا جو ایک میکنزم ہے ایرانیان گورنمنٹ کے ساتھ صبح حکومت کا ان کی صبح حکومت کے ساتھ اس لیول پہ بھی چیف سیکٹری صاحب اس کو ریز کر چکے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اللہ کرے گئے یہ بارٹر ٹریٹ جو ہے وہ جلدی سے سٹارٹ ہو جائے جیلو جنرلزم کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کا کیا تعلق ہے صبحی معاملات میں دوست تو میرے جو ہیں وہ انگلینڈ میں بھی رہتے ہیں دوست میرے جو ہیں وہ محسن اکوی صاحب بھی میرے دوست ہیں اس کے علاوہ میرے جو ہیں وہ علی امین لندہ پور بھی میرا دوست ہے تو وہ بلوچستان میں انٹرفیئر گئے یہ کیا بات ہیں یہ سوائے بلیک میلنگ کے سوائے بلیک میلنگ کے ایک بات میں بتا دوں پورے بلوچستان کو کہ یہ جو ایک ماحول بنایا ہوا ہے بلیک میلنگ کا میری حکومت ایک دن رہے سو دن رہے تین سو دن رہے میں ایک لمحے کے لیے بھی بلیک میل نہیں ہوں گا جہاں پر عام بلوچستانی کا انٹرسٹ ہوگا ادھر میرے ساتھ جو مرضی کرانا ہے کرا لو لیکن اس کے بہن میں میں ان چیزوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا میں جھوٹے پروپاگنڈوں پر یقین نہیں کرتا اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جنرلزم اتنی نیچے گر گئی ہے کہ یہ سوال آپ کر رہے ہیں یہ کوئی سوال ہے کرنے گا یہ نہیں دیکھیں ایکسپریس میں لگائے بھی ایکسپریس میں بھی آپ جیسا جنرلزم ہوگا لگائیے کوئی بات کرنے والی اندازہ لگائے کہ ایک ایکسپی ایم ہے وہ قابل احترام آدمی ہے اس کا کیا لینا دینا ہے بلوچستان کی وہ جب وزیراعظم تھا تو انٹرم گورنمنٹ میں ایدر انٹرفیر نہیں کرتا ابھی تو وہ کچھ بھی نہیں اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ میں آپ کے کہنے پر اپنی دوستیاں چھوڑ دوں تو یہ خام خیالی ہے تینکیو